اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کے جو کیسے وہ ہیں جی ارشاد بھٹی صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب نے جناب تنقید کی ہے محسن نکوی پر ان کا کہنا ہے کہ محسن نکوی صاحب جب بھی آئے ہیں ان کا ہاتھ ایسا پڑا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش سے ہار گیا ہے وہ بھی اپنے ملک میں ہی اور دوسریوں نے بات یہ کی کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے مولانا کو توفے دے رہے ہیں بندوق کے پتہ نہیں وہ بندوق جو ہے وہ حکومت پر چلے گی یا کس پر چلے گی تو آئیے ارشاد بھٹی کی بات چیز ہوتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ مولانا صاحب جو ہیں وہ حکمران اتحاد کا ساتھ دیں گے سب سے پہلے تو آپ کو بھی مبارک ہو اور پورے ملک کو مبارک ہو کہ پاکستان بگلہ دیش سے ہار گیا اور وہ بھی اپنے گھر میں ہار گیا اور وہ بھی پہلی ایننگز ڈیکلیئر کر کے ہار گیا مبارک بات تو نہ دے نا نہیں جی بالکل مبارک قبول کیجئے جب سے محسن نکوی کے بابرکت انٹری ہوئی ہے تب سے یہ ہماری کھیل یہ جو آخری کھیل تھا یہ بھی تباہ ہو گیا اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس وقت میں رانہ مشہود بن کر محسن نکوی صاحب کو کہوں سر مبارک ہو یہ آپ کا ہی ویجن ہے دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی امپورٹنس کیا وقت بدلتا ہے وہ کہتا ہے وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا یہ جو اندر چھپی ہوئی خواہش ہے جوڈیشل پیکج کی آئینی ترمیم کی اور اس آئینی ترمیم میں تین سنے جا رہے ہیں کہ تین چیزیں ہو سکتی ہیں پاسیبل ہیں پہلا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو مزید چیف جسس رکھا جائے دوسرا کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب چیف جسس نہ بن سکیں تیسرا کہ ایک کوئی بھی کسی بھی جاج کی ہائی کورٹ کی یا جاج کی پوسٹنگ ٹرانسفرز کسی دوسرے ہائی کورٹ میں ہو سکے یہ اسلامت ہائی کورٹ کے حوالے سے سوچا جا رہا ہے اور اب یہ سپریم کورٹ سے بھی ختم کیا جائے لاہور ہائی کورٹ کی طرح کہ جب چیف جسٹس آگے چلا جائے یا ریٹائر ہو جائے تو سینئر ترین جاج یہ تو چلتا آ رہا ہے کہ سینئورٹی کی بیس پر ہم تو مثالیں دیتے ہیں کہ بڑا اچھا سسٹم ہے جی الحمدللہ کوئی ایسا سسٹم بتائیں جو پچھلے پی ڈی ایم ون نگران حکومت اور اب پی ڈی ایم ٹو میں کوئی ایک سسٹم بتائیں جو رہ گیا ہو جمہوریت کبھی خیر آئی نہیں تھی ہم نے جمہوریت کو ویسے ہی بدنام کیا ہوا ہے جو ایک ڈمی قسم کی سیولین آمریت ہے وہ بھی تباہ ہوئی بوٹ کی عزت تباہ ہوئی الیکشن آپ یقین کریں میں اور آپ تو پھر بھی اس دھندے میں ہیں دھندہ استعمال کرتا ہوں صحافت میں ہیں تو ہم تو پھر بھی سمجھتے ہیں لیکن جو نیو جنریشن ہے جو ہم سے کم جھوٹ بولتی ہے جو منافقت نہیں کرتی وہ اس سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں بھائی کیوں ووٹ دیں گے اگلی مرتبہ ہم ہم ووٹ دیتے ہیں شازیہ کو جی ترشاد بھٹی جاتا ہے تو ہمیں کیا فائدہ اس ووٹ دینے کا چھوڑیے اس سسٹم کو آپ سیلیکٹ کر لیں جس طرح چین میں ہوتا ہے جس طرح ایک طرح سے ایران میں ہوتا ہے جس طرح ایک طرح سے اس طرح کی پوریا شوریا کی کوئی جمہوریت لے ہیں چھوڑیں یہ اتنا بڑا خرچہ کرنے کا تو جمہوریت جو رئیس ایک نبے فیصد کے لیے بانچ ہے اور دس فیصد کو انڈے بچے دے رہی نہیں آپ مجھے ایک بات بتائیں اگر حکومت کا یہ پلان کامیاب ہو جاتا ہے مولانا صاحب کو تو کل بندوق بھی ملی ہے جو زرداری صاحب نے دی ہے اب لگ تو رہا ہے کہ دینے والے پر اور وہ بندوق نہیں چل کہیں اور جائے گی وہ بندوق تو مولانا صاحب کی سیاست پر تو بڑے سوال اٹھیں گے کہ آپ تو انہی کا ساتھ دے رہے ہیں جن کو آپ جالی منڈیٹ والی حکومت کہتے ہیں جن کے خلاف آپ سڑگوں پر نکلنے والے تھے تو یہ پھر سیاست کی کیا ہم کہیں گے سیاست کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا کوئی لوجک اگر آپ کے ذین میں آتا ہو کہ زرداری صاحب ملنے آئے ہیں مولانا صاحب کو اور انہوں نے بندوق دی ہے کوئی بتائیے کوئی ایونٹ ایسا ہو دن ایسا ہو جس دن یہ بندوق کی ہو یا آگے بہت بڑا ہنٹر ہو مجھے تو لگتا ہے تی تی آئی کے خوابوں کو چکنا چور کرنے کے لیے کہ آپ ان کے خوابوں میں چلا دیں گے اس لیے دیئے بندوق چلو چلو آپ کو تو پھر بھی کچھ مل گیا لیکن میں تو کل سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھگ گیا ہوں اور تنگ آگیا ہوں کہ یہ بندوق دی کیوں ہیں یہ میرا خیال سے اس میں کوئی کارتوس پھسا ہوا ہے یا چل نہیں پائی یا مولانا صاحب کو کہا ہے کہ آپ ہمارے کندے پر رکھ کے چلائیں یا ہم آپ کے کندے پر رکھ کر چلاتے ہیں تو یہ زرداری صاحب بڑے پرانے ہیں فارمولا اس پاکستان کی سیاسی فارمولا ریس کے چیمپئن ہیں تو وہ اب آخری ایک لگے ہوئے ہیں اور وہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو آخری عدلیہ ہے رہ گئی ہے کوئی رہی صحیح قصر رہ گئی ہے اس کا بھی کلہ کمہ کیا جائے اور اس کا بھی کلہ گھونٹ دیا جائے باقی سارا تو سب کچھ آپ کے سامنے نہیں ہے نہیں تو جوڈشری یہ کیا اتنی آسانی سے ایکسپٹ کر لیں گے اور بھی تو صرف قاضی فائزیسہ تو نہیں ہے نا اور بھی تو ججز وہاں پہ سینئر ججز بیٹھے ہیں نا تو کیا اتنا آسان ہوگا ایسی ترمیم کو حضم کرنا میری خوش فہمی سمجھ لیجئے یا غلط فہمی سمجھ لیجئے مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ نہیں ایکسپٹ کرے گی نہیں کرے آج کی سپریم کورٹ آج آج وہ سپریم کورٹ وہ منصور علی شاہ صاحب وہ سپریم کورٹ جس کی طرف تین ہائی کورٹ دیکھ رہے ہیں اور وہ منصور علی شاہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس اختیار ہو یا اگر جب میرا وقت آئے گا تو میں ایسا نہیں اف اینڈ بٹس نہیں لگانے دوں گا سپریم کورٹ کے فیصلوں پر کہ اس کے ڈلے کرنے پر منیب اختر صاحب ہیں یایہ فریدی صاحب ہیں اترہ من اللہ صاحب ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہاں ایک چھوٹا سا ہم خیال گروپ ہے بینچ وہ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ اس کو عظم کر جائے گی لیکن یہ خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے یہ وقت بتائے گا مگر یہ اگر لاتے ہیں آئینی ترمیم اور یہ جو میں اور آپ سوچ رہے ہیں ایسی لاتے ہیں تو سپریم کورٹ کو اسے ختم کرنا چاہیے برنہ یہ ہر کن پچھلے کچھ عرصے سے یہ ہم نے لیسنس دے دیا ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ منظور نہ ہو یا جب بھی کوئی چیز منظور نہ ہو تو اس کی ایک آپ یہ غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے گا جی جی آپ مثال کے طور پر مجھے آپ پسند نہیں ہے میں کانون سازی کر دوں گا کہ آپ نائنٹی ٹو پر پروگرام نہیں کر سکتی مجھے آپ پسند نہیں ہے میں کانون سازی کر دوں گا ہفتے میں سات دن آپ نہیں گھر سے نکل سکتی باقی پھر نکل لے آئیں جو سات اٹھ میں دن اگر ہفتے میں ہوتا ہے تو یہ تو اگر مقصود نشست ہے آپ دیکھیں کانون سازی ہوئی کیا پہلی کانون حد کے عزت بنا اور خصوصی ٹربیونل وجہ عمران خان کا سوشل میڈیا سائبر کرائم ایجنسی لیدہ ہوئی وجہ پی ٹی آئی اس کے علاوہ پیکا ایکٹ اور پیکا عدالتیں وجہ پی ٹی آئی اس کے علاوہ الیکشن ترمیمی ایکٹ وجہ پی ٹی آئی اس کے علاوہ نیب ترمیمی ایکٹ عمران خان بغت رہا تھا ریمان چالیس دن کرو اور اگلا ترمیمی الیکشن ایکٹ ترمیم جو آئی وہ سوبرین کورٹ کے خلاف کے مقصود نشست تکیوں دی اور اب یہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایسے ہی چال رہا ہے اور بار بار پی ٹی آئی کے جلسوں کا منسوق ہونا ابھی بڑا خوش تھی بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ خوش فہمی میں تھی کہ شاید ہم بڑا جلسہ کر پائیں گے کیونکہ نو مئی کے بعد شاید اب کوئی گھروں سے اس طریقے سے نکلنا نہیں چاہتا جو عوام کا حال ہوا نو مئی کے بعد تو یہ جلسہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے منسوق کرنا پڑا کہ لوگ نہیں نکلیں گے حکومت تو یہ بات کر رہی ہے یا واقعی انتشار پھیلنے کا خدشہ تھا یا حکومت کی صحیح انفرمیشن تھی کہ اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے اور اگر حکومت نے واقعی منع کیا تو حکومت نے اچھا کیا اچھا صورتحل یہ ہو گئی کہ انہوں نے اون کیا ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا شہباد شیف صاحب نے کیا کچھ اون کر لیا اون کرنا ہوتا مریم نواز صاحب بولیں اون کرنا اتا اتا اطارت صاحب نے بات سب نے ڈیس اون کر لیا بات اکیل کی بات مان رہی جو کہ کہہ رہے تھے ایک دن پہلے ترجمان کہہ رہا تھا کہ پاکستان اور عمران کان ساتھ نہیں چل سکتے اگلے دن عساق ڈار صاحب بولے کہ نہیں ابھی تک آتمی فیصلہ نہیں ہوا تو کس کا آپ کہنے ہوں ان کا تو پہلی بات اکیل صاحب کا میرے لیے باعث عزت ہے میں صرف ناظرین آپ نے ارشاد بٹی صاحب کی بات چیز سنی تو ارشاد بٹی صاحب نے آتے ہی موسیٰ نقوی پر چڑھائی کرتی ان کا یہ کہنا تھا کہ موسیٰ نقوی نے جب سے کرکٹ ٹیم پر ہاتھ رکھا ہے ٹیم پر شکستوں کے امبار لگ گئے ہیں اپنے ہی ملک میں بنگلہ دیش جیسی ٹیم سے وہ ٹیسٹ میچ ہار گئے ہیں وہ بھی پہلی ایننگ میں ڈیکلیئر کرنے کے باوجود بھی اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جوڑ توڑ کے ماہر جو ہیں آصف زرداری صاحب وہ اس وقت مولانا کے ساتھ پتہ نہیں کونسا اتحاد کرنے جا رہے ہیں ان کی کیا پلیننگ ہے پتہ نہیں اب حکومت کے حلاف جا رہے ہیں یا عمران حان کے حلاف انہوں نے حان صاحب کو مولانا صاحب کو جو ہے وہ بندوق توفے میں دی ہے اب پتہ نہیں وہ بندوق جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف چلے گی یا کہ اپنی ہی حکومت گرانے کے کام آئے گی لیکن فلحال تو مولانا کا اور عصف علی زرداری کا ایک اتحاد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ تھے جناب ارشاد بھٹی صاحب اجازت دیجئے اللہ حافظ